یہ عشق جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ خداوند کے نزدیک حقیر ہے اس لیے ہے کہ کوئی خداوند سے زیادہ خوبصورت نہیں کوئی اس سے زیادہ اکل مند نہیں اور کوئی اس سے زیادہ پیار نہیں کرتا یہ میری تجربے ہیں جو خدا نے مجھے دیئے ہیں میرا خدا مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے دن و دن میں اس کے بارے میں سیکھ رہی ہوں میں نے جو بتایا وہ صرف الفاظ نہیں ہے وہ حقیقتیں ہیں ایک ایسی حقیقت جو بدل نہیں سکتی میں اور آپ سوچتے ہیں میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ عشق سے بچنا موکن نہیں بعض لوگ یہ حوالہ دیں گے کرام مقدس میں سے یہ آیت یوں ہے کہ عشق موت کی مانت زبردست ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ان میں پھنس چاہتے ہیں کیونکہ عشق ایک بدرو ہے کوئی خداوند کی مانت زبردست ہے جو موت پر اختیار رکھتا ہے اور اسے زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس کا شکار ہوتے ہیں یہ بدرونیں ہوتی ہیں جو انسانوں میں خودغرضی ڈالتی ہیں یہ خودغرضی کیا ہے میں نے جس سے محبت کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یا پھر وہ بہت ہی اکل مند ہے وہ میرا خیال رکھتا ہے وہ بہت کیرنگ ہے وہ اپنی غرض کے لیے کرتا ہے یہ بات سمجھ لیں اگر اسے آپ سے کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو تو وہ کیرنگ کرے گا اسے لالچ ہوتا ہے سیکس کا ورنہ کوئی پروانہ کرے تمہاری یہ ساری لڑکیوں کے لیے ہے وہ عشق کے آگے لام لیٹ ہو جاتی ہیں کہ بس اب میرا خاندان بھی وہی ہے میرا سب کچھ وہی ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ بعد میں چھوڑ بھی دیتا ہے اگر بوائی فرینڈ ہے اور اگر شہر ہے تو وہ خیال نہیں کرتا بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے تو کون خیال کرتا ہے میرا خداوند وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے یعنی آج اور کل اور اب تک یقصہ ہیں یہ ہے میرا خداوند جو پیار بہت کرتا ہے آپ کو کبھی تجربہ نہیں ہوا وہ آپ کو جپری ڈالتا ہے اور آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے سارا غم جاتا رہتا ہے یہ ہولی سپیرٹ ہے جو آپ کو جپری ڈالتا ہے اس کی جپری انوائنٹیڈ ہوتی ہے مسا شدہ آپ اپنے گرد ایک نرم سی چیز نہیں کہہ سکتے اسے روئی کے گالے سے بھی نرم ایک حالہ سا محسوس کرتے ہیں جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ آپ کو محبت دیتا ہے آپ چاہے جس طرح کی بھی محبت چاہیں وہ دیتا ہے یہ ہے ہمارا خداوند میں بہت ہی خوش ہوں کہ میرا خداوند مجھے ایسے پیار کرتا ہے تب ہی تو میں زندہ ہوں بہت سی مشکلات آئیں لیکن میری خداوند نے مجھے زندہ رکھا اور خوشی دی اور تسلی بھی وہ ہر وقت میری ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا جب آپ اسے قبول کریں گے وہ آپ کو برکت دینے کو ابھی موجود ہے اگر آپ ہولی سپیرٹ سے کہیں مجھے جپی ڈال مجھے پیار کر تو وہ کرے گا کیونکہ وہ جپی ڈالنا بہت پسند کرتا ہے اپنے بیبیز کو اور اپنے لوگوں کو جو بڑا فیل کرتے ہیں جو چھوٹا ہونا نہیں چاہتے لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنا مزہ چھوٹا ہونے میں ہے ایک بیبی بننے میں جو خداون کا ہو اور کسی چیز میں نہیں یہ انوائنٹنگ ہوتی ہے جو خوش رکھتی ہے وہ آپ سے اس انوائنٹنگ میں باتیں کرتا ہے میرا غم ایسا ہے کہ مٹھے ہی نہیں سکتا مجھے وہ شخص جو چھوڑ گیا ہے کبھی نہیں مل سکتا یا پھر میرا ہسپنڈ مر گیا ہے اب میں کیا کروں مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا اور نہ ہی میرا خیال کرے گا ایک عشق تھا جو بہت سال پہلے میں نے کیا تھا یہ بہت سے لوگوں کی اندر کی آوازیں ہیں وہ عشق جو بہت سال پہلے کیا تھا وہ کسی اور کا ہو گیا ہے اب وہ آپ کا نہیں لیکن آپ روتے ہی جا رہے ہیں ماضی کو لے کے اور پریشان ہوتی رہتے ہیں میری زندگی خراب ہے مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا ویسا جیسا اس نے کیا جو مجھے چھوڑ گیا ہے یا پھر ہسپنڈ میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے وہ ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا تو یہ ہے دنیاوی محبت جو ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ بھی اور عمر کے ساتھ بھی یہ عمر ختم نہیں ہوتی کہ محبت ختم ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ میں تمہیں ہمیشہ پیار کروں گا اور ایون مرنے کے بعد بھی یہ جھوٹ ہے نا یہ بولیں فراڈیا ہے وہ جو آپ سے یہ کہتا ہے وہ مرنے کے بعد اوپر کیسے آئے گا اس لیے اے میرے نال دیو ہوش کرو تو توبہ کرو خدا من تانو برکہ دے